اعوذ باللہ اونے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اسلامفوبیا کا ٹاپک شیئر کرنے جاری ہوں جس کو میں اگزامپلز کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی اسلامفوبیا سی ایس 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 اے پاکستان افیرز و کرنٹ افیرز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے سو آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے اور امپورٹنٹ پوئنٹس آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں آج مسلم ورڈ جو ہے وہ ایک شیطانی کھیل میں جگڑا ہوا ہے جو مشکل ورڈ ہیں میں نے ان کو بول کر دیا ہے یہاں پر ان کی میننگز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر سیکٹیرین کھلیوجز کا مطلب ہے فرقہ ورانہ ڈویئین جو ہوئی ہوتی ہے اور انسلٹ ٹو انجری ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری کا مطلب ہے آلڈی ایک مشکل سیچویشن ہے اس کو اور زیادہ مشکل بنانا اور زیادہ مشکلات کریئٹ کرنا سو جہاں تک اندرونی مسئلوں کی بات ہے تو سوشلی پولیٹیکلی اور فرقہ ورانہ ڈویئین کی وجہ سے مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ایکسٹینلی مسلم ورڈ جو سب سے بڑے چیلنج کو فیز کر رہا ہے وہ کیا ہے اسلاموفوڈیا ریٹورک کا مطلب ہے بیانات اور بیانات اور ہٹ دھرمی مسلم مخالف کے جو بیانات اور ہٹ دھرمی ہے اس میں دن بدل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے رائٹ ونگ پاپولیسٹ اور وائٹ سپرمیسٹ کو حوصلہ اوزائی ملتی ہے یہاں پر رائٹ ونگ پاپولیسٹ کون ہے انہیں نیشنل پاپولیسٹ اور رائٹ ونگ نیشنلیزم بھی کہتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو رائٹ ونگ پاپولیسٹ کے لیے بیانات اور ان کے تھیمز کو کمبائن کرتی ہے مسلم مخالف کے جو بیانات اور ان کی ہٹ دھرمی ہے ان کی وجہ سے رائٹ ونگ پاپولیسٹ اور وائٹ سپرمیسٹ کو حوصلہ اوزائی ملتی ہے this rising xenophobia has its roots deeply embedded in the 9-11 attacks that the US and West termed it an act of Islamic terrorism in the aftermath of these attacks the alt-right bluntly classified the religion of Islam as a potent threat to the western world and that fear caused the right-wing extremists to hate Muslims across the globe so islamophobia basically political islam کے خوف کا نام ہے اس بات کا خوف کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی phobia کیا ہوتا ہے ایک انہونا اور انجانا خوف ہوتا ہے کسی کو ہائٹ phobia ہوتا ہے کسی کو تنہائی کا خوف ہوتا ہے کسی کو وارٹر phobia ہوتا ہے اور یہ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس فیز کو experience کرے جس کا اسے خوف ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سو دنیا کی جو بھی غالب states ہیں وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں اسلام غالب نہ آ جائے اکثریت جو ہے وہ اسلام کو فولو کرنے لگے تو یہ خوف ہے اسلام کے غالب آ جانے کا جس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں ٹھیک ہے The term اسلاموفوبیا was developed to fear muslim to fear islam and muslims as a social growth thereafter muslims were generally taunted, ridiculed مطلب ان کا مذاق اڑانا and perceived as terrorists in America and other regions of the western world since then anti-islamic sentiments have been in testifying with the each passing day سو کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو taunt کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو terrorist کہتے ہیں اور پچھلے سات آٹھ سالوں سے جو مسلم مخالف کیے جو بیانات اور ہر دھرمی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے over the past years hostility towards muslim immigrants has been increased dramatically resulting in the persecution and even killing of muslims in their worship places سو پچھلے کچھ سالوں سے مسلم immigrants کے ساتھ دشمنی بڑھتی جا رہی ہے ان پر ظلم و ستم زیادہ ہوتا جا رہا ہے مساجد میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے so دنیا میں کہیں پر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں so آج کل کا تو یہ معمول ہے یا تو آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا یا اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ویسٹرن ممالک میں کوئی مسلم ومن سکاف کے ساتھ اگر سفر کر رہی ہے تو اس کا سکاف کھینچ لیا گیا یا پھر کسی مسلمان فیملی کو روک کر تنگ کیا گیا تو یہ تمام واقعات ڈینی بیسس پر جو ہے وہ سننے کو ملتے رہتے ہیں so دنیا کی جتنے بھی غالب سٹیٹس ہیں ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اسلام غالب آ جائے گا دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی so اس ساری چیز کو اسلاموفوبیا کا نام دیا جاتا ہے